اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹران کینگ ٹرکس میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ یو پی ایس کی جو باڑی ہے اس کی اسمبلی کے بارے میں ہے یہ ہے ایک ہزار وارٹ یا ہزار وی ایس کی باڑی یہ جب ہم بزار سے لے کر آتے ہیں تو یہ بالکل خالی ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں لگا ہوتا یہ صرف اس دھانچہ ہوتا ہے تو میرا تو طریقہ کار یہ ہے کہ میں باڑی میں پہلے سے بٹن میٹر ایلیڈیز بغیرے سارا کچھ لگا دیتا ہوں ٹرانس فارمر مرڈیول اور سرکٹ یہ ساری چیزیں ریڈی کر لیتا ہوں اور پھر یہ باڑی سمبلی کے بعد اس کے انٹرنل پارٹس جہاں ہیں وہ سارے سے میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک باڑی ہے خالی میں لے کر آیا ہوں بزار سے ابھی شروع کرتے ہیں اس کی وائرنگ باڑی کی وائرنگ شروع کرتے ہیں تاکہ جب ہم اس میں پارٹس لگائیں تو ہمیں آسانی ہو اچھا ادھر ہمارا آن آف کا سوچ لگنا ہے ٹھیک ہے یہ آن آف کا سوچ ہے کو دیکھائی دے رہا ہے اس طرف یہ آن ہوگا اوپر یہ آف ہوگا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں یہ اصل میں باہر سے ایک سوچ ہے لیکن یہ انٹرنلی دو سوچ ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سوچ ہے اور یہ بھی سوچ ہے باہر سے آپ کو ایک نظر آتا ہے انٹرنلی یہ دو ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ہم دو بٹن کا ہم یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ نیچے والے دو آپس میں ہم پیرلل میں شارٹ کر لیتے ہیں اوپر والے دو ہم آپس میں شارٹ کر لیتے ہیں تو یہ دونوں سوچ پیرلل میں ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک سوچ اندر سے خراب ہو جائے تو دوسرا کام کرتا رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوچ لیں آف والا ایدر ہے یہ زیرو ایدر ہے تو یہ آپ اس طرح جسٹس کو پوش کریں یہ پوش کرنے سے یہ بلکل اس کے ٹائٹ اندر لگ جائے گا اور فول ٹائٹ بھی ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد باہر یہ آتی ہے وولٹ میٹر کی یہ وولٹ میٹر ہے ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں ادھر لگا دیں ایک سکرو میں پہلے سے لگا چکا ہوں دوسرا سکرو ابھی آپ کے سامنے لگاتا ہوں اس کو اپنے ہاتھ سے ٹائٹ کرتا ہوں اس کے بعد پھر سکرو ڈرائیور سے پھر لگا یہ ہمارا میٹر لگ گیا ابھی باری آتی ہے ایل ایڈی اس کی ٹھیک ہے ایل ایڈی مختلف کلرز کی ہم استعمال کرتے ہیں میں آپ کو ایک ایل ایڈی کا بتا دوں طریقہ باقی پھر آپ کر لیجئے گا ان کی ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے اگر میں آپ کو ایک ایک چیز الگ الگ سے بتاؤں تو یہ ایل ایڈی ہمیں بزار میں مل جائے گے آسانی سے اس کی دو لیکز ہوتی ہیں جو چھوٹی والی لگ ہوتی ہے یہ نیگیٹیو ہوتی ہے اور جو بڑی والی لگ ہے یہ پازیٹیو ہوتی ہے تو جتنے بھی یہ پانچ الیڈی ایک سائیڈ پہ پانچ الیڈی دوسرے سائیڈ پہ لگائیں گے تو جو ایک لائن ہے ان سب کی جو نیگیٹیو والی لیڈ ہے یہ آپس میں ہم شارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ نیگیٹیو ساری آپس میں شارٹ ہوں گی اور اس کو ایک ہی کنیکشن جائے گا جس کو ہم گراؤنڈ بھی کہتے ہیں اور دوسرا یہ جو لمبی والی لیڈ ہے پازیٹیو لیڈ ہے اس کے ساتھ ہم الگ الگ جمپر جو کی تاریں ہیں وہ سولڈر کریں گے اچھا اس کے طریقہ یہ ہے کہ یہ نیگیٹیو سائیڈز جو ہیں ایک طرف کارنے سب ایلیڈیز کی اور پازیٹیو دوسری طرف کارنے ٹھیک ہے یہ میں نے لے لیے اس طرح میں نے یہ گرین والی لگا دی پھر کلر چینج کرتے جائیں تاکہ آپ کو پھر اندازہ ہوتا جائے ٹھیک ہے پھر ایک ییلو آلے لگا دی پھر ایک گرین لگا دی پھر ایک ییلو لگا دی یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا میں نے ساری ایلیڈیز اس طرح لگا دی ہیں جو یہ فل اور چارجنگ وغیرہ مین والی کانٹرولز والی آئیسی ہیں یہ مختلف کلر کی ایلیڈیز ہیں میں مختلف کلر کی لگا دیتا ہوں اور جو چارجنگ پسنٹیج کی ایلیڈیز ہیں یہ ساری میں ایک کلر کی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کمبینیشن آپ کو جس طرح کی چاہیے آپ کر لیں اچھا یہ لگانے کے بعد اس کو لازمان تھوڑی سی ایلیڈیز لگا دیا کریں ان ایلیڈیز کو بیک سائیڈ سے تاکہ یہ پھر نکلینا ٹھیک ہے میں تھوڑی تھوڑی ایلیڈیز ان پر ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ جو ایلیڈیز میں نے لگائی تھی آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ یہ نیگیٹیو والی سائیڈ ہے تو نیگیٹیو والی سائیڈ کو میں نے تار لگا کے سب کو آپس میں شارٹ کر دیا یہ جو دوسری ایلیڈیز ہیں ان کی بھی نیگیٹیو والی سائیڈ سب کو میں نے شارٹ کر دیا اگر آپ کو دکھائی دے رہے ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد باری آتی ہے ایلیڈی جیک لگانے کی اس کے ساتھ ایلیڈی جیک لگانے کی ٹھیک ہے تو ایلیڈی جیک لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک طرف سے شروع کریں جس طرح یہ ایک طرف سے آپ شروع کریں جو یہ پہلی والی کیبل ہے یہ آپ نیگیٹیو سے سولڈر کرنے ٹچ کرنے ایک سائیڈ کی ایلیڈیز جس طرح میں بھی وہ کر کے دکھاتا ہوں یہ پہلی تار جو ہے وہ نیگیٹیو والے کے ساتھ لگے یہ جو دوسری دو نمبر کی تار ہے یہ آپ نے نیچے سے سٹارٹ کرنے یہ پوائنٹ یاد رکھیں یہ نیچے سے سٹارٹ کرنے اگر آپ اوپر سے لگائیں گے تو یہ سیکونس سارا تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلی نیگیٹیو پر جو کامان بھی ہیں ہماری اس کے بعد جو پازیٹیو ہے دو نمبر تار جو ہے وہ نیچے سے پہلی جو پازیٹیو سائیڈ والی پن ہے اس کے ساتھ آپ سولڈر کریں میں نے یہ سولڈر کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو تین نمبر ہے اس کے بعد اس طرح سہ آپ اوپر آتے جائیں ٹھیک ہے یہ سولڈر تین یہ چوتھی نمبر ٹھیک ہے یہ پان نمبر یہ میں نے پہلے سے پن کو سولڈر لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس سے میں صرف اس کو ٹچ کرتا ہوں یہ لگ جاتے ہیں دیکھیں ادھر یہ سولڈر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ LED جیک لگانے کا طریقہ ہے یہ LED جیک ایک سائٹ کے لگ گیا ہے فرانٹ سے یہ باڈی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آتے ہیں بیک سائٹ پہ ادھر یہ دو فیوز ہولڈر لگنے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ فیوز ہولڈر ہے یہ کوشش کیا کریں ہمیشہ اچھی کمپنی کی لگائیں بیکار کمپنی کی کوئی چیز آپ نہ لگائیں آپ کو پھر مسائل آئیں گے یہ فیوز ہولڈر ہے یہ آپ ادھر لگا ہے یہ لگانے کے بعد اس کو خوب ٹائٹ کریں اس کو ہمیشہ ٹائٹ کر کے رکھیں یہ دوسرا فیوز ہولڈر ہے یہ فولی ٹائٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد باری آتی ہے ایسی ساکٹ کی ادھر ہم یہ ایسی ساکٹ لگائیں گے اس کی وائرنگ پہلے سے میں کر چکا ہوں جو کنٹرول کٹ کی نیگیٹیو ہے وہ وابڈا کی جو نیگیٹیو ہے اور اس یوپیس آؤٹ پٹ کی جو نیگیٹیو ہے یہ آپس میں ہم تینوں کی تینوں شارٹ کریں گے یہ کامن ہوتی ہے اس وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو لمبی تار ہے یہ نیگیٹیو میں دھوں گا کنٹرول کٹ کو نیگیٹیو آگئی ادھر اور ادھر سے جو ایسی کی نیگیٹیو ہے یہ نیوٹرل لائن ہے ایسی کی ہماری جو انپٹ ہے وہ ادھر لگ جائے گے تو یہ تینوں چیزیں آپس میں شارٹ ہو جائیں گے یہ تار میں نے پہلے سے لگائی ہوئی ہے اور یہ دوسری سائیڈ جو ہے یہ یوپیس کی آؤٹ کی فیز ہے جو کہ کنٹرول کٹ سے آئے گا اس فیوز پہ اس فیوز سے ہوتا ہوا ادھر آ جائے گا ادھر سے ہم آؤٹ پٹ کی فیز لیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ لے لیں اور اس کو آپ ادھر لگا دیں ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے میں بار بار کٹ رہا ہوں بہرحال آپ یہ دیکھ لیں یہ ایک سکرو ہم نے نیچے لگایا ایک اوپر لگایا اس طرح یہ سوکٹ ہمارے ادھر لگے ٹھیک ہے اب بھی باری آتی ہے فین لگانے کی چھوٹے سائز کا فین ہے بزار سے عام آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے اپنی تاریں چھوٹی ہوتی ہے میں نے اس میں تاریں لمبی لگا دی اس کا یاد رکھیں کہ جس طرف یہ سٹکر لگا ہوتا ہے پانکھے کا ہوا اس نے اس طرف دینی ہے اگر یہ سٹکر اس طرف ہے تو یہ ہوا اس طرف دے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اگزاسٹ کو باہر کی طرف رکھنا چاہتے ہیں یا اندر کی طرف رکھنا چاہتے ہیں میں ہوا جو ہے وہ باہر کی طرف اگزاسٹ رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی آپ سکرو لے لیں اس کے مدد سے آپ اس کو ادھر فٹ کر دیں ٹھیک ہے میں فٹ کر کے آپ کو دوبارہ پھر بتاتا ہوں اچھ یہ سکرو آپ ٹائٹ کر لیں اس طرح میں نے پیار دیا ہے اس سے یہ ہوا کہ ہمارا پنکھا یا فین جا ہے وہ بھی فکس ہو گئے ٹھیک اب اس کے بعد باری آتی ہے ایسی واشر لگانے کی یہ باڑی میں جو سراخ بنے ہوتے ہیں مختلف قسم کی تو اس میں ہمیں سیفٹی کے لیے روڑ کی واشریں لگاتے ہیں اس کو ایسی واشر کہتے ہیں یہ ایک واشر لگی یہ ایک دوسری واشر لگی اور یہ تیسری واشر لگی ٹھیک یہ سارا کچھ بھی ہو گئے اچھ ابھی اس کے بعد باری آتی ہے ان کو وائرنگ لگانے کی ٹھیک ہے سوچ کو ہم وائر لگائیں گے میٹر کو وائر لگائیں گے اور ان فیوسز کو ہم وائر لگاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کنٹرول کٹ لے لیں ہمیں تو اندازہ ہے ہم تو اپنے آئی ڈی سے کاٹ لیتے ہیں لیکن چونکہ جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ہیں آپ یہ ویسے اس کو صرف پہمائش کے لیے یہ کنٹرول کٹ کو رکھ لیں اور اندازہ لگا رہے کہ بٹن کو میں کتنی لمبی تار لگاؤں گا تو کوئی بھی دو کلر کی تاریں لے لیں اس طرح پہمائش کر لیں اور یہ تاریں پھر آپ اس کو اس طرح لگا دیں یہ لگا کے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ دو تاریں میں نے اس کو لگا دی ہیں یہ جو کنٹرول کٹ ہے یہ میں نے آرزی طور پر ادھر رکھی ہوئے صرف کہ اس کے اندازے سے ہم تاریں کاٹ سکیں اور تاریں یاد رکھیں ہمیشہ تھوڑی لمبی کاٹا کریں ہونکہ نیکس ٹائم جب آپ اس UPS میں کام کریں گر آپ کی تاریں چھوٹی ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا یہ سوچ کا جو کنیکٹر ہے اس سے تھوڑی لمبی ہیں اس کے بعد باہر یہ آتی ہے یہ جو وولٹ میٹر ہے اس کو ہم کنیکشن دیں گے ادھر چار نمبر اور پانچ نمبر پن سے ہم یہ کنیکشن دیں گے وولٹ میٹر کو ادھر سے کنیکٹ کریں گے ان دونوں پر ہمیں آؤٹپوٹ ملے گی ٹھیک ہے تو اس کے بھی ہم آئیڈیا اندازہ لگا دیتے ہیں اپنے اندازے سے ہم تار کاٹ لیتے ہیں اس ردیکھ کے پہمائش کریں گے تار اتنی آئے گی اور پھر ادھر سے اتنی آئے گی تھوڑی سی لمبی تار آپ اتنا کر کے یہ کاٹ کے ملٹی میٹر کو وولٹ میٹر کو کنیکشن دے یہ کنیکشن دے کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح دیکھنے ہمارا وولٹ میٹر بھی کنیکٹ ہوگی یہ سوچ کی وائرنگ وولٹ میٹر کی وائرنگ LED jack یہ ہو گئی ہیں فرنٹ سائٹ سے یہ ساری وائرنگ مکمل ہوگی اس باڑی کی رہتی ہے بیک سائٹ سے اس کی وائرنگ ٹھیک ہے تو ہم پھر یہ صرف جسٹ اپنے اندازے کے لئے کنٹرول کٹ ادھر رکھ لیں کوشش کہ کنٹرول کٹ بلکل آگے کی طرف آیا کیونکہ جب ہم مارڈول رکھیں گے ادھر نیچے تو اس میں اوپر سے کام کرنے کے لئے ہمارے پاس ادھر سپیس بچنی چاہیے ٹھیک ہے تو کنٹرول کٹ کو جتنا آگے رکھ سکتے ہیں آگے رکھ لیں اچھا اب بھی یہ جو دو فیوز ہولڈر ہیں ان کے کنیکشنز کی باری آتی ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کو بتایا تھا جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فیوز ہولڈر ہے یہ ہم فیز آؤٹپوٹ کی فیز کے لئے استعمال کریں گے اور یہ والا جو ہے ہم انپوٹ کے فیز کے لئے استعمال کریں ایسی کی انپوٹ جو ہے وہ ادھر آئے گی ٹھیک ہے تو جو آؤٹپوٹ کی فیز ہے اس کے لئے میں یہ ریٹ کلر کی تار استعمال کروں گا ادھر سے آپ امائش کر لیں یہ پانی نمبر پن پہ آنے چار نمبر پن پہ لگنی ہے اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کاٹ لیتے ہیں لمبا کاٹ کے اس کے بعد باہر ہی آتی ہے اس کے بعد باہر ہی آتی ہے اسی کا جو فیز ہے وہ ہم ادھر سے لگائیں گے وہ آئے گا اس فیوز والڈر کے اس پن پہ اس طرح سے ہم یہ تین نمبر پن پہ وہ لگائیں گے ایسی کا جو فیز ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی تھوڑا سا لمبا آپ رکھ لیں ایسی کا جو فیز ہے ایسی کا جو فیز ہے اس کے بعد جس طرح بتایا تھا کہ فیز ہم نے ادھر دینا ہے ٹھیک ہے یہ فیز والی تار آپ لے لیں چار نمبر پہ ان سے آؤٹ پوٹ آئے گی اس تار پہ اس تار سے اس فیولڈر پہ فیوز ہولڈر پہ اور اس فیوز ہولڈر سے ادھر سے لے کے ہم ساکٹ پہ آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہ ادھر لگا دی اس کو سولڈر کر لیں یہ آئے رہی سولڈر ہے اب سب سے لاسٹ پہ آتے ہیں یہ ہماری ایسی لیڈ ہے ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے میں ایک کوشش کرتا ہوں جو اوپر والی پین ہے وہ پازیٹیو ہو فیز ہو اور نیچے والی جو ہے وہ نیوٹرل ہو اور اس طرح اس لیڈ پہ میں نشان بھی لگا دیں کہ اوپر والی پین جو ہے وہ فیز ہے نیچے والی پین جو ہے وہ نیوٹرل ہے ٹھیک ہے اس لیڈ کو جو ہے آپ اس سلٹ سے گزار دیں میں ادھر سے یہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اندر لیں میں اس کو ملٹی میٹر سے چیک کیا ہے تھوڑا سا ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو اوپر والی پین ہے جس کو میں فیز بنانا چاہتا تھا وہ بلیک اس پین کو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جو نیوٹرل کو میں بنانا چاہتا تھا اس کو ریڈ لگی ہے بہرحال ہمیں پتہ ہے کہ بلیک پہ اوپر والی تار کنیکٹ ہے فیز ہے تو جو فیز ہے اس طرح آپ کو بتایا تھا جو فیز ہوگا وہ ہم اس فیز ہولڈر پہ دیں گے صحیح ہے یہ ہم ادھر دے دیں گے اور یہ جو نیوٹرل ہے آؤٹ پوٹ کی نیوٹرل کنٹرول کٹ کی نیوٹرل اور اسی وابڈا کی جو نیوٹرل ہوتی ہیں وہ سارے کامن ہوتی ہیں دیکھیں یہ جو تار ہے یہ ساگڑ کی نیوٹرل پہ کنٹرول کٹ کی نیوٹرل پہ بھی آکے لگے گی تو اسی لئے یہ جو اسی کی نیوٹرل ہے یہ بھی ہم اسے کے ساتھ لگا دیتے ہیں یہ تینوں تارے آپ اس میں شورٹ ہو جائیں گے صحیح اس کو آپ اس طرح لگا دیں اس کو اچھے طرح سولڈر کریں ٹھیک ہے سولڈر کیپ کرنے کے بعد اس کو سلیو لازمی لگا دیجئے گا ٹھیک ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو میں اسکیپ کرلوں اس کو آپ سلیو لازمی چڑھا دیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں اس کو میں نے سلیو لگا دی ہے یہ وائرنگ ساری مکمل ہو گئی ہے فرنڈ سے بھی بیک سائیڈ سے بھی اب جو سب سے آخری چیز رہ گئی ہے وہ ہے یہ اس میں سراخ کرنے اگر آپ دیکھ لیں تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ٹرانس فارمر ماریول اور سرکٹ اس میں لگانے اس کے سراخ پہلے سے لگا کے اس میں ہم سکرو وغیرے لگا دیں گے کیونکہ جب ہم یو پیس کو مکمل اسمبل کریں گے تو باڈی ہماری فولی تیار ہو تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے لے لیں ماریول لے لیں اور اس کے ساتھ آپ ٹرانس فارمر لے لیں اس کو اس طرح رکھ لیں ٹھیک ہے اندازہ کر لیں کہ میرے کونسی چیز کہاں لگے گی اور یہ جو ماریول ہے اس کو آپ بالکل کوشش کریں کہ پنکھے کے سامنے رکھیں ٹھیک ہے اچھا یہ بھی اس طرح ہم نے رکھ لیا ایک مارکر کے ذریعے آپ نشان لگا دیں ماریول کے نشان ہم نے لگا دیئے اب اس کے ساتھ ٹرانس فارمر لکھتے ہیں ٹرانس فارمر ہمارا تقریب ہم نے اس جگہ پہ آئے گا تو اس کی نشان جو میں لگا لیتا ہوں جدر جدر اس پہ ہم نے نٹ لگانے اچھا ایک میں بتا دوں کہ جو ٹرانس فارمر ہے اس کے لئے جو ہم نٹ اور بولٹ استعمال کریں گے وہ ہوگی پانچ بٹا بتیس آدھی انچی کی سائز کے نٹ بولٹ اس کو لگیں گے ٹھیک ہے اور ماریول اور کنٹرول کٹ کو جو نٹ لگیں گے وہ ہیں ایک بٹا آٹھ ایک انچی یہ اس کا سائز ہے ٹھیک ہے یہ ہم ماریول کو لگائیں گے اور یہ والے جو ہیں پانچ بٹا بتیس آدھی انچی یہ ہم ٹرانس فارمر کو لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ نشان کر لیں ماریول اور ٹرانس فارمر کے نشان ہو گئے نشان لگانے کے بعد آپ ڈرل مشین سے اس میں سراخ کر دیں ایک ایک کر کے باقی پھر آپ خود کر لیں یہ سراخ کر کے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں اور اس طرح ہمارے سارے سراخ کمپلیٹ ہو گئے اب باری آتی ہے ان سراخوں میں سکرو لگانے کی اچھا اس کے بعد باری آتی ہے نٹ بولٹ لگانے کی یہ ماریول اور کنٹرول کٹ جو ہے اس کے لئے ہم پہلے سے سکرو لگا دیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم باڑی سے تھوڑا اوپر ان سکرو کے اوپر ماؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ایک پٹا آٹھ ایک انچی سائز کے سکرو لیں چار سکرو کنٹرول کٹ کے لئے لگیں گے اور تین سکرو ماریول کے لئے لگیں ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیں اس طرح یہ سکرو لے لیں ٹھیک ہے 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 پہلے سے سکرو جائیں میں صرف ماریول اور کنٹرول کٹ کی لگائیں گے ٹرانس فارمر کے لئے ابھی سے ہم نٹ بولٹ نہیں لگائیں گے وہ جب ٹرانس فارمر لگائیں گے اس وقت کریں گے اچھا یہ ایک سکرو میں نے لگا دیا ہے باقی پھر آپ اس طرح لگا دیں اور اس طرح یہ آخر سکرو بھی میں نے لگا دیا ہے جب آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے ماریول کی مانٹنگ کے لئے چار سکرو لگ گئے ہیں اور ماریول کی مانٹنگ کے لئے بھی تین سکرو لگ گئے ہیں اس طرح یہ ہماری باڈی کی وائرنگ بل بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ باڈی بلکل تیار ہے کہ اس میں بھی ہم UPS کی انٹرنل پارٹ سب لگا جائیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کینڈلی لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی